اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنا جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا ہائیڈ کرنے کے بعد گیلری میں بھی شو نہیں ہوتا یہ بہت ہی سمپل سٹیپ ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اور اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے تو پلیز یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس طرح سے ڈیٹا کو ہائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کس طرح ہم اپنے ڈیٹا کو شو کر سکتے ہیں تو دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہماری چینل کا حصہ بن جائیں گے اور ہماری ہر آنے والے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہر کسی کے موبائل میں کچھ پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوسرا کوئی بھی شخص نہ دیکھ سکی تو اس کے لئے ہم اکثر ایپس لاک انسٹال کرتے ہیں جب ایپس لاک انسٹال کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنا ڈیٹا موو کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایپس لاک میں چلا جاتا ہے تو ایپس لاک کا پاسورٹ بھول جائیں تو وہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لوسٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارا ڈیٹا ضائع بھی ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو میتھڈ آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی سمپل میتھڈ ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنا ڈیٹا ہائٹ کر سکتے ہیں اور جب جی چاہے اس کو شو بھی کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں اپنی گیلری میں جا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا فولڈر جو ہے وہ ہائٹ کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میرے پاس گیلری میں یہ ایک فولڈر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیمرا تو جب میں آپ کو یہ کیمرا ہے اس میں یہ دیکھیں میری ویڈیوز ہیں اور کچھ تصاویر بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیوز کو اس تصاویر کو کوئی دوسرا آدمی نہ دیکھ سکے تو اب میں اس فولڈر کو یعنی کہ کیمرا کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے فائل مینجر میں جانا ہے فائل مینجر میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے می فائل کو اوپن کرنا ہے می فائل کو اوپن کرنے کے بعد آپ جونسا فولڈر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں اس فولڈر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میرا یہ فولڈر ہے ڈے سی آئی ایم کے نام سے یہ ہر موبائل میں تقریبا انڈرائیڈ موبائل میں ہوتا ہے اس میں کیمرہ ہوتا ہے کیمرے میں تصاویر ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہی پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہر بندہ ہائٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی فیملی پکچرز کو دیکھنا سکے اس کی فیملیز ویڈیو بھی ہو سکتی ہیں تو اب میں اس کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں ہائٹ کرنے کے لئے آپ نے جو بھی فولڈر ہائٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے پریس کرنے کے بعد اس کو رینیم کرنا ہے تو رینیم ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں اوپر مور کی آپشن ہے وہاں بھی جا کر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رینیم کرنا ہے رینیم جب آپ نے کرنا ہے تو وہاں پہ صرف ایک ڈاٹ لگا دینا ہے جب آپ ڈاٹ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں اب میری یہ جو فولڈرز ہیں ان فولڈرز میں ڈی سی آئی ایم نیم کا کوئی بھی فولڈر نہیں ہے اب میں آپ گیلری میں جا کر چیک کرتا ہوں کیا یہ فولڈر گیلری میں بھی ہے یا نہیں تو دوستو اب میں نے یہ دیکھیں گیلری میں وہ فولڈر جو پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا کیمرہ کے نام سے اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یعنی کہ وہ گیلری سے بھی ہائٹ ہو چکا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم شو کریں تو شو اب کیسے کرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے فائل مینیزر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد مائی فائلز کو اوپن کرنا ہے مائی فائلز کو کھول کر دوستو اوپر یہ دیکھیں م او آر ای مور مور پہ آپ نے جا کے وہ سب سے نیچے جو فولڈر سب سے نیچے جو لکھا ہوا شو ہیڈن فائلز تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جب آپ شو ہیڈن فائلز پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرا فولڈر ڈی سی آئی ایم کے نام سے جو ہے وہ شو ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے اور نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے وہاں پہ کلک کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی پر بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ